وائیرو ساہیو جیو سوئیے محلے تیجے کے ایک اوہ انکار سدگر پرساد سوئی پرخ سیور ساچا جاکا ایک نام اشل سنسارے سوئی پرخ سیور ساچا جاکا ایک نام اشل سنسارے جن پاگت پاو جال تارے لجم رو سوئی نام پردان تیت نام رسک نانک لہنا تھپیو جین سرب سدھی کب جن کل سب بھی کیرت جن امر داس بستریہ کیرت رب کرن پرگٹ سنسارے ساکھ تروبر مول سرہ اتر دکھنے پب آر پاسچم پیائے کار جپانت نرہ ہر نام رسن گرمک باردان اوٹ گنگ پاسچم تریہ سوئی نام اشل سنسارے جن پردان اوٹ گنگ پاسچم تریہ سوئی نام اشل پاگتا ہے پہبتارن امر داس گرکو پریا سوئی محلے تیجے کے اک او انکار سدگر پرساد سوئی پرخ سیور ساچا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سادگروہ جی ساجی نوازی گروہ خالصہ ساد سنگے جی سادگروہ نانک دے مہارہ صاحب جی دے تائیں افتار رکھی مونی اتے بڑے بڑے جنہیں پوئی نیک راجے مہا راجے سارے مہارہ صاحب نسید پیر سارے گاؤں دے ہانے اتے گروہ انگل صاحب جی دی مہمہ دیوی گونا دے پنڈھار سادگروہ جی سارے گونا دے ہانے اتے گونا دے داتے سادگروہ جی میں برش پھڑا دے نا پڑیا ہویا نیمہ ہندہ ہے این گونا دے سپانگروہ صاحب نمرتا جرہندے ہیں جی میں برش دا سلاو ہے کاشت سہار کے اتے آدکان دے پھر بھی وہ فرد اندہ ہے کہ میں گروہ مہارہ صاحب دے دا پہنے خیرے ہیں جو گی دے سکھایا ہیں سادگروہ انہوں کہا کہ مارا مین ہی پیندہ آپ کھنڈور صاحب چون چلے جاؤں کہ انہوں دے کشنوں سہار کے بھی پھر بھی سادگروہ صاحب نا دا پلا منائیں دا پھر دا برا کے ہوئے اجلب چار دے سہتھان گروہ مہارہ صاحب تا پہنوں گروہ مردہ صاحب دے دیمی داراں تو کھیتاں چکھچاؤن تو صدگروہ نے کہا کہ تسی کیوں اسے دنڈ دتا ہے وہ آب دے کلم دا پہ پر لوگ جھوڑا پہ ہوگ دا اے ڈے اجار جارنوارے گروہ مردہ گروہ انگل صاحب دی ہاں نے جنا دی مہمہ سال سنگ جی کہتو پائی نہیں جان دی جنا دے درسن کر کے سال سنگ جی کشتی آدمی بھی جنہوں نگا پینٹی مہارہ دی راجی ہو جان دے گھوڑ بڑے بڑے روکی جڑے مجیہ تے چاک کے لئے اندے جان دے سن ہے وہ بھی پیدا میں ترکے اپنے کریم پہنچ جان دے گھوڑا ہے اسی دلشتی ہے گروہ صاحب دی وہ صدگروہ مہارہ صاحب جی دی بابت ہے ٹل پٹن کے ہاں سوکا ٹل گرسید یا این سا سپاہیں درسن پر سے گروہ کے جنم ورن دکھ جائے صدگروہ اندے درشن دیکھ کر کے جمل مندے دکھ بھی چلے گا اندے جنہوں میری جان یوں گروہ انگل صاحب جی دی مہتدہ جی دی ہے اگوہ پار ہے وہ اس دسان سویہاں میں چوچارن کیتا ہے فرمارہ تیجے پادشاہ دے مہمہ دے سویہ اچارن کر دے ہاں نے ایک کو دعایت روپ پرمیشن روم کار سارے اندھا پرکاشت صدگروہ اندی کرپا کر کے پرابت ہوں رہا ہے یہ کوئی جو ہوتا ہے اس لی نام ایک انگل کر ماننا انگل عمرداز پہچاننا گروہ کرنگی ترجین کیا گروہ نام صاحب جی نوں گروہ انگل صاحب روپ کر کے سنگتان منیاں گروہ انگل صاحب روپ کر کے منیاں یہ کوئی جو ہوتا ہے مہارا صاحب سارے دوسان جوتان دے اندر ہے سوئی پرک سیور ساتھ چاہاں پہلاں اکال پرکزہ منگل کر دے ہاں نے کہے پٹو سیور نام ایتھے دیرے دانا ہونی پاشا چی دیرے دانا ہوندہ ہے پر پاٹ بولی انسار جو میں ڈوم پاشا دے ڈوم پاکھا اچانکی تی ستے بلواند بھی بار ویچے کہتھے پاٹ سنگیا دے انسار ہونہ دے نجم انسار شبد برکنے ہیں سوئی پرک سیور ساتھ چاہاں سوئی او پورن جو پرمیشور ہے او دا سبرن کرو سکے پادشاہ دا یاد کرو جا کا ایک تو نام اچھل سنساری جس اکال پر خواہد دا کوئی نام ساری دنیا دے جننے ساتھ انہیں او سکام کرمیاں دے کرم چھلے جاندے ہنے یہ دنیا کی بھی راستے جمانے کی بھی پر ایک نام اشار ہے کہ نو کوئی شل نہیں سکدہ کرم کرم دے نار جب تب دے نار شرم تو رہت پرمیشور دا ایک نام ہے سنسار بچے جن پاکٹ پاوے جال تاری دے نام راہی دے نام پاکٹانوں پاوے جمل مرلوب جس وچ پہے ہیں ایسے سنسار سمندے روپی جالتوں تاریہ مکت کیتا ہے سیمرو ہو سوئی نام پردان مکت کی تایا دے پاریو ہوئی گرمہ دوارا نام جو پردان پراوٹ مکھ ہے اوہ دا سمن کرو اوہی پردان ساریان ساتھ ناچو مکھی نام ہے دیکھو سری گروہ نانک دے مارا صاحب جی اوہ سے نام دے رسیے بنا کے گروہ انگر صاحب سے پرسانوں بخشی دیتی جدوں گروہ انگر صاحب جی کرتار پر صاحب پجے سنے سنگت دے سمیتے کے جی سنگت سیے نا دے نال ہے سارے جوالا مخیدے پرسنل آکے آرہے سن کھنڈور دے لوگ جوالا مخیدے پرسنل آکے آرہے سنے پہلے گروہ مارا صاحب جی رسیسرہ سی اوہ صاحب سنگت دے بھی چند جہدہ ناؤں سی اوہی مخیدے بن کے کھنڈوریاں نو جوالا مخیدے لیایا کردا اوہ جیس سال چڑھائی کر کے سارے لوگان کہا کہ اوہنا دے پتری سی ماتا کھیوی جی اوہنا نے آوہی پتری دھونوں دے کے کہ اس نگر دے اندر مخید بنایا ہے توانو چاہی دا کہ ساڑے آگو بھن کے ہون جوالا مخیدے پرسنل لوں حجور نے بھجن کیتے پہی جے سنگرو نانک دیو جی دی میں میں آسی پائی جود سکھ تو سنی ہے بانی بھی کانٹ کیتی ہے جے سنگی سارے تسی کردار پرسار دے راستے چلو تو ہی ساڑے آگو بھن جانے ہیں یہ سن کر کہنے مارا تو اڈا آگا ساڑا پچھا ہے جس پاسے بھی لے چلو چل رہنے ہیں پیوں گرو انگل صاحب سنگنو نال لے کے جنو گریون آس کے پادشاہ کردار پرسار دے پاس آئے وہ سنگنو ٹھہرا کے آپ ترمساہ کردار پرنو چلن لگے سنگر نانک دیو جی گدیر مالکوں دے جان کے پہلا آمینے سکھے پادشاہ راستے کے آکے انہوں نے کوڑی دیتے چلے ہوئے ہیں شریف بابا لینہ جی تے آو سکے پادشاہ جی اس وقت راستے کے آکے کھڑ گئے جس میں راستے تے پچھے آکے مارا گرو نانک صاحب دے دروار نو راستہ کیڑا جاندہ ہے حجم نے کیا ساڑے مگر مگر چلے آؤ دونوں گرو نانک دے دروار دے خادنے ہیں آپ اگے اگے چلے آئے ہیں سی انگل دے مارا صاحب جنہ را گرتا قدید مالک بن کے ناؤں تیا گرو انگل صاحب ناؤں گرو نانک صاحب رکھیا گرمہ بے انسار ہے پہلا نام بابا لینہ جیسی جب ہمارا صاحب جی اندر کرتار پر صاحب ترم صاحب پر ویشن لگے کین لگے پرکھائی تھے لکر نار اس کوڑی نو بن کے اندر آکے جنہم تو میرنا چاہوں نے درشن کرلا ہے اس وقت صاحب سنگے جی بابا لینہ جی کوڑی بن کر کے جنہم اندر گئے مارا چھوٹی دیچی تھانی ترم صاحب بیٹھ کے دیوان ترشن دین لگے یہ بڑے دروار تھانی در تھانی جنہم اندر گئے کی ویخ دے جی ریراد خوڑے آئے ہیں وہ ہی گرو نانک صاحب جی تھانے وہ سے دل کی بڑا پہچا تاب کیتا کہ مارا صاحب دے میں مگر مگر کوڑی تے کیوں چڑے آئے ہیں گلتی کیتی ہے دل کی پشتاوا کر دے ہیں صدگرو صاحب ہس کے وہ سے لیکن دے پرکھا تیرا نام کی ہے کہنے لگے مارا میرا نام لینہ ہے صدگرو صاحب کہنے دے توسی پائی لینہ ہے توسی دینہ ہے یہ بکشی کیتی پہلا ہی گرو صاحب جی نے یہ اس پرکار ہے یہ تو نام راست نانک لہنہ نام دے رسیے گرو نانک دے رسیے بنا کے گرو انگر صاحب لہنہ جی گا نانسی پہلا جیڑا انہاں دا تھپیو جین سرب صدی آپنی گرتا گدی تے تھپیو اسٹد کیتے مارا صاحب ستھاپن کیتے جین سرب صدی جنہاں ساریاں ردیاں صدیاں ناؤنی دیاں چرنی پاپ دیاں جنہاں ساریاں سلوک سنیپ سروپ سجوجیو یہ ساریاں مکتیاں ہٹھے اوڑ کے دے کھڑیاں ہو گئیاں جنہاں دے بے مکت جیون مکت کہون مو خارک یہ ساریاں پرابط ہو گئیاں صدگرو مارا صاحب جی دے تھپنے کر کے وہ سورے صدگرو مکیا پرکھا یہ ساریاں شکتیاں ترلوکی دیاں تھوڑے چرنہ چرین گیاں تھوڑی خوشییاں بڑھتے ہو چاہے نہ کہنے لگے مارا صانو کا آوڑے چرنہ کا ہی تیار ہے حجور کہنے لگے رین گیاں تابعہ گرو کر دے ہاتے گرتا گدی دے تھوڑی مرگیاں بڑھتے ہو چاہے نہ بڑھتے ہو ایس پرکار ساریاں شکتیاں جس گرو نانگ صاحب نے گرو انگر صاحب نو لینہ جنالا ناو سی پہلا گرو انگر رو بنا کے ساریاں صدہ پن کی تیاں ساریاں چرنہ دیاں داستیاں بنائیاں کبھی کل جن جی کہیں دے ہنے سریشت بدھی والے جو گرو انگر صاحب ہے سریشت بدھی دے دین والے جو گرو انگر صاحب ہنے تیرت جان عمر داست دستریاں اوش گرو انگر صاحب جی نے سری گرو عمر داست صاحب جی بھی تیرت مہمہ جس وقت مارا صاحب جی جگت گرو جی بارہ سال سکے پادشاہ جی نے پہلا سکے پادشاہ جن پنجاز سال تک کر کے تھی کی تھی کھتی کرن تو بعد پنجاز سال تو بعد ہے تیر سے جاترہ بیس سال کر دے رہے ہیں گنگاپ گیتی دے پر سنوا کے جان دے رہے ہیں اس پرکار سال سے جو بیویں سال وچے واپس آ رہے ہیں ایک برمچاری آود نال ملیا برمچاری نے گرو مارا سے درشن دے کر کے بڑا پرسن ہویا ایک درگا نے ہمیں برامن راستے کے سران سیوں ملیا ان گرو صاحب دے چرنہ جی پادم لیکھے ہیں گرو صاحب ان کو دان دین لگے کہنے لگا مارا جہدوں اس پادم دا فر ہوئے گا جاتا چکرورتی پادشاہ ہوں گے جہاں جگت گرو ہوں گے وہ دے میں منگاں گا پہلا نہیں میں لے رہا کجھے کیوں گرو مارا صاحب جس وقت راستے کے آئے وہ برمچاری دے نال ہے کہ چلدہ چلدہ مارا دے کاروچ آ گیا کاروان چون ساتھ سنگے جی کسے پرسنگ جی پاکے بچن پچھے آ راتنوں کو اٹھے کے بیٹھے ہیں میں کہ مارا آپ کا گرو کون ہے گرو مارا نے کہا جی اسی گرو دیب خوج کر دے ہیں گرو تاریہ نے کہ جو دو بچن کہے برمچاری کیا ہو میں تو ہڈے نال خاندہ پیدا رہا میرے سارے جب تب کیتے سارے جڑے ختم ہو گئے ہون میں جب تب میرے سارے نسب لگئے ادھی عمر ہوگی حجیبی گرو کوئی تارن نہیں کیتا یہ سنکے مارا دنظر بڑا براغ ہویا برمچاری تھا وہ سیورے نکڑ گیا گرو مارا صاحب براغ ہوچے کہ اسی گرو کی نتارن کریے وہ سورے اکال پرخہ کے دیندیاں کرن لگے کہے مہاراج تُس ہی آپ گرو سروپ ہوں آپ ہی کرپا کر کے دسو سکی نو گرو تاریے یہ ہوں کہیں دے ہیں ہاں دی ساری رات مارا دی براغ نہ بٹیت ہوئی جدو عمر طویرہ تڑکہ ہویا وہ سورے گرو عمر دار صاحب دے نار سرگرانگ گرو انگر صاحب دی پتری بیدی عمرو جی انا دے پتی جی دے نار دیائی ہوئی سی وہ عمر طویرے اٹھکے بیبین تڑکے اشنان کیتا اشنان کرکے نامتا بیاس کیتا اتے پھر دندے پہ پاڑ دینا در رڑکن لگی بی بی تے شبد گرو انگر صاحب دروار جو پڑے جنبے پہلے پادشاہ دا کرنی کاغد منو سبانی برا پلا دے لیخ پہے جون جون کر چلائے تو چلیے تو گھن ناہی انتہارے چت کے سکینی باوریا ہر بسد تیرے گنگلیا رینی جالی رین جالدن ہوا جیتی کڑی فاہی تیتی اے واق بی بی ہوری ہوری کیرتن کر دی ہے نائے دودھ لڑک دی ہے گرو عمر دار صاحب راکج بیٹھے ہنے انہوں دے کرنا چاہو آج پہی وہ لے کھڑکے سن دے رہے شاورا جدو شبدہ پہ پایا بی بی نے وہ اس ویلے دودھ بھی لڑک لیا تے دن بھی چڑ گیا وہ اس ویلے آکے کہا ہے پتری اے جاری بانی ہیں پیام نور کانچین پھر ہو گئے جیگر ملے تنیہا تیک نام عمر تو دے دیتا انہوں نے پھر سنا سن بی بی ان پہلا تا سکوج کیتا پھر بی بی عمرو نے شبد سنایا شبد سنا انہوں نے کہا ہے بی بی یہ سرگروہ کے ٹھے ہے انہوں نے کہا کہ پھر سرگروہ کا جوتنگی جو سما گئے ہیں انہوں نے ساڈے پتا نو بڑی آئی دیتی ہے یہ سن کے بی بی دیتا ہی ہتھ جوڑ کے ایک گروہ مردہ آگی نے کہا کہ بی بی میرے دپرب کار کارا میں نو انہوں نے چرنا چلے چالا ساڈ سنگے جی اس ویلے بی بی نے کہا ساڈے گروہ پتا دی آگیا ہے کہ بی بی سورے کرتے ساڈے سدے تو بینا پیکے کرنیاں جوڑوں پیکے کر رہا ہوں جنہاں 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 پیسی جے وہ نہاں جنہاں باپ سنی جا رہا ہے یہ آگیا ہے تو ہی آپ آگیا کر دے ہوں میں پرب کارواتے کیوں نہ ہمارا عوضہ کم کریں جی یوں بی بی انتیاری کیتینا اور گروہ عمرضا صاحب جی بھی چلتے ڈھوڑے تے چڑھ کے بی بی جی کھڑور صاحب پجھے تے باہر جتھے طلاب بنیا ہویا ہے اے استان گروہ عمرضا صاحب نو کھڑے آکے میں سرگرہ دی مر جی اور بی بی کہنے لگی سردان جی بی بی جی چلے گئے عمرو جی کارج بیٹھے صاحب سرگرہ جی جتھے مالا خارا صاحب اے استان سی گروہ صاحب دا پہلے سمادھی جمارہ جو بیٹھے رہے شہمین نے اے استان سنگ جی مائی سبر آئی آرہ استان ہے اے استان بیٹھے جدہوں بی بی جا کے ملی نمزکار کیتی صاحب نو مارا کہنے بی 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 بینا صدیتوں کے وہ آئی ہیں اے بچن کیتے تے پھر صاحب گروہ جی ان کے ہاں کہ جنو نال لیا ہی انو پیچھے کن چھڑے آئی ہیں سکھ پیج کے گروہ مردہ صاحب نو بلایا گیا سال سنگ جی گروہ مردہ صاحب سکے پادشاہ مارا دے چرن ہی آکے لگے سلگو جن کوڑمہ کیا رہی ہے انصار صدکار کرنا چاہیا سلگو جن چرن پکڑ لے گروہ مردہ جن کے مارا صاحبی چرن ہی پہن دے ہو اس پرکار سیوہ دے تے لگے سال سنگ جی بارہ سال سیوہ کیتی سنگتاں دی تے آپ جل ہروج بیاسا تو لے آکے آپ دا شنان کر دے شکتیاں دے مالک ہوگے آو دے چرنہ دے ناشو کے مردیاں دیاں ہڈیاں جی نہیں ہجونہ دی نرک جپے ایسی اٹھوں چھٹکےوں بھی موقت ہوگے یہ ہے جے پویتر گروہ مارا صاحب مبارک چرنہ وارے پشل کوری تن کو مارا تریا کر دے اتے پھر اٹھوں سوا کو جو رہے جاں بھی بیاسا تاں پھے پانی لین واتے دنوں جایا کر دے نمسکار کر کے او گردوارہ دھونوہ صاحب گروہ صاحب یادگار بنیا ہے گوینوار صاحب والدے پاس ہے جیس پرکار صاحب سنگھ جی بارہ سال سیوہ کیتی جدو بارمیں سال وچے سیوہ کر دیاں تو آپ نوں اوہ دن بڑی برکہ ہوئی جالدہ کڑا پر ہی آ رہے ہیں پہ تلک دے جاندے ہمیں جس میں تھے جتے مارا سادہ گروہ اندر سادہ جوتنی جو اس مونوہ دروار بنیا ہوئی ہے اوہ دروار دے کوڑے ایتھے جلاہاں دی سال سنگھ جی کیلہ سی کمبر سی پٹی ہوئی تانی تانوالی کھڈی سی اوہ سان جدو آئے پانی دے نار ساری پری ہوئی سی برکہ دے نار کلاوی بچے پانی لکیا ہوئی تھی سرگوی دے چرن اکھڑ گیا تلکنیاں رکھ دیا انہاں تلکنے کر کے ساں سنگھ جی آفدہ سی کمبر جہاں پییا بہتر سال دی عمر ہوگی سی اس وقت مارا ساں دی اس پرکار سیوا کر دیا ساں سنگھ جی بہتر سال دی اور بچے سیوا کرنوا آتے آئی سہاں چراسی سال دی عمر ہوگی سی اوہ حجور اوہ کڑے نو دلننی دیتا ہمارا انجید نارشنان کرونا سی تے اس وقت جلاحین کیا کہون ہے یعنی گروہ انگل امرضہ آجین کسی گروہ کے سکھان اوہ جلاحا کہیں گا کہون ہے اس وقت گروہ کا سکھ نہیں پہندے بکے تے اس وقت جلاحین کیا گروہ امرضہ آجین دھاما کہتا کہ وہ ہونے ہیں جنہوں کتے بھی چتنی تیکنی ہیں ہر وقت سکھان دے جیسی سیوہ کر دے رہنگے ہیں ایک گل سنکے مارا ان کے نتھامے ہیں دے تھام میرے گروہ انگل سال ہنے تم کملی ہیں جنہیں بچن کہے ہیں اس سے بچن کہیں تو کملی ہوگی لیڑے پان لگی نیانے نو پان لگی گروہ انگل سال جی نشنان کیتا سویرے جو دیوان سجایا وہ اس وقت جلاحی تے جلاحی نو مارا انہیں پاس بلایا جنہوں بلایا کہا کہ یہ جلاحی کی کہ ہاں سی تو سین وہ اس وقت ان کے مارا میری کارواری جلاحی جی دی ہے ان نتھاما کیا سی گروہ مردہ جی نو انہیں بچن آرے کملی ہوگی ہن تھوڑے درشن کر کے راجی ہوئی ہے ایدھا کمر اتریا ہے مارا سال اس وقت ان کی کہا کہ بھائی یہ گروہ کا تھاں ہوگیا ہے ہن تسی اٹھوں چلے جاؤ جے رہوگے تے ٹھیک نہیں ہوئے گا تھوڑا جنہوں کیمت چاہنے وہ گروہ کا تھاں تھوڑا پیسے دو آدھنے ہیں مولون انہوں ترتیزہ دیتا کردہ تے وہ تھوڑا جلاحے چلے گئے ہو اس پرکار سال سنگی جی خڑی ساہو دے نار کریر سی ہرا ہویا جی دے نار گروہ امردہ ساہو جی دے چرن کی لینا لاکھے پھرکیا سی کمر چی ڈک پیسہ میں اوہ کریر ہرا ہو گیا سی جس وقت گروہ کے باغدہ مورچہ سی اوہ کریر ہرا رہا ہے وہ دوں باب سکے آساب سنگی جی کیوں انہیں یمین ملوالا اوہ کریر گروہ ساہو دے چرنہ دے چون اور پھر ہرا ہو گیا سی اوہ گروہ امردہ ساہو جی نو اوہ سلگان وردتے نتھامے ہیں دے چھاؤں نمانے ہیں دے مان ہتے نیوٹے ہیں دی اوٹ نگتے ہیں دی گاتھ نپتے ہیں دی پاتھ نتھریاں دی تہرہ تیس پرکار دے بارہ ور گروہ ساہو جی نتھتے ہیں تے اپنی گھرتہ گھر دی وہ سلے گروہ امردہ ساہو سکے پاتھ شاہنے سری گروہ امردہ ساہو جی نے سوپنا کی تھی کاب جان کل سبودھی تیس پرکار کبھی کل جان جی کہندے ہنے سری سبودھی والے تیرت جان امردہ سبسریاں تے جنوں گروہ امردہ ساہو جی کیرتی میمہ گرتہ گھر دیتے ستھاپن کر کے سری گروہ انگر ساہو جی نے بسار کرتی ساری دنیا جکاہتا ہے کہ امردہ سری نانک انگر کرمانا انگر امردہ سپہچانا گروہ امردہ ساہو روپ بننے گئے گروہ امردہ ساہو دا سروپو تیرت راب کے رنو پرگٹ سنسار ہے تیر گروہ امردہ ساہو جی کیرت ہے یہ مانو سوریدیاں کرنے ہی سیلیے ہوئی ہیں ساری دنیا ہوئی چی جانو پی سوریدیاں ایسا کہ پاتشاہ جی نے ایک کرنا فلانیاں ہنے شانتی خیمہ سرداد کے کرنا ہنے مارہ دی کیرت روپی سوریدیاں کرنا سارے پرگٹ ہوگئی ہیں سنسار کے گروہ صاحب مریعہ نو جمدے کرنے والے سارے روگانو بند کرتا کہ گوانوال صاحب بچے جنہ چیلسی گرتہ کرنے ہیں بائیس سال گرتہ گردی کیتی کوئی روگ نہ اٹھے آوے اتھے ایک جم نہ آوے رب دے سریق برنا پیندہ ہے اس پرکار مردیاں چرنا نو شوا کے جھولے کیتا تیجے تاپ آدکا نو کہل کرتا یوں کوئی روگ بھی ڈردہ بھی پرویش ہویا ایسی مارہ دی سنسار اچھ کیت مہمہ وڑی پاری پرگٹ ہوگی بڑا گوانوال صاحب بس گیا کوہاں تک بس گیا سو اس وقت ساکھ تروبر مبل سرہ ساکھ تروبر جو میں برشدیاں ساکھا ہوں دیا ہاں ہیں ساکھ سنگی میں برشدیاں ساکھا ہوں دیا ہاں ہیں ایسی مارہ دی مہمہ ساکھ تروبر جو میں برشدیاں ساکھا ہوں گیا ہیں ایسا مارہ دی مہمہ سارے دی ماہمہ سہارے دی میں لگا سپنا ہوں نے مارہ دی مہمہ مول سارا مول مل رہے ساریاں ساریاں ہ半ی کے جو میں مال کالب تر دوسشد مولیاں، خوروهہ کیوں مل رہی ہے مارہ دی میمہ ساریاں مہمہ کے گروہ منو مآلہ صرح جی اس پرکار سمنہ دے اندر سلوزی مہمہ پھیلے ہی ہے ملے ہی ہے اتر دکھنے ہیں جنہ سرو مولیہ ہندہ ہے یہ ہمارے دی مہمہ کر کے سکھ سیوک بائی مجیاں جتنیاں سکے پارشاہ جی نے آتے بہتر پیرے مانیاں نو دے کے پرچار کیتا جنہاں ایک مائی لاہور وچ سی جس لاہور دے وچے اوہ دے درشن کر کے ایک روگی سی مہنگا سردار سی اکل ہور وچے اوہ سارا پروار روگی تیا سی تاب دے نار ہے اوہ دے جا کے سیوہ اس مائی نکی تھی مائی دے سیوہ کرن تو راجی ہو گئے راجی ہون تو انہوں کیا پائی سکھی کماؤ اوہ سکھ بن کے مہن جن فے گروہ عمرضا صاحب دے چرنا سیوہ کرن واتے پجا لنگر حروش پکا کے برطایا کرے جس وقت ساری سنگتہیں سکھ چکیا کرنے بچیا ہویا ہے لنگر پسوہ نو پا دینا جڑا پسوہ تو بچے اور دریافت لیا کے مچھیں نو پا دینا اس پر کار ہو کلیا کر دا جس وقت گروہ عمرضا صاحب جی بھی یہ سیوہ کر دا رہا پائی مہیں گا تیر مارا بھی شرنی کا آسی مارا کہیں دے بھئی تیرا نام مہیں گا ہے گروہ کا عدیش بھی کوئی سکتا نہیں ہے بچن کی پیسان ایک دن ہے لنگر بالٹی جی دال چکی یہ اندازی سر تے ٹوکرا پرشادی آنڈا چور راج میں چورا نے انہیں دے پاسوں پرشادہ چکیا پرشادہ چکے سلا کی تی یہ سکھ نو مار دے ہیے یہ روڑا پاوے گا پا انہوں پر نیچوری نہیں کرنے دے نہیں وہ سوڑے کنیاں کیا بھی مارو تا نا انہوں آئے کرو تا تیر گار جنہ انہوں دب لے اس پر کار کیتا ٹوہا پٹ کے پاہی مہیں گے انہوں دب دیتا ہے نئے روٹی کھا دی تے ان رات نوں چوری نہ ہو سکی انہوں سارے لوگ جاگ دے گروہ مردہ صاحبی پوری پچھن بند کی سارے کریا کر دے جاگ دے وے کے اس وقت سار سنگے جی پوری دے وچے کتے چوری نہ ہوئی صورے پتا سے لے کے مارا دے چرنا چاہے اسی چوری کر سکیے مارا صاحب ارداسی دے نوں کیا پاہی انہوں دے چورا دے ارداس نہیں کرنے یہ سنکے سین گے جس وے سین گے کہ گروہ مارا صاحب کیا پہی این کرو کہی لے کے آو شیٹی آپ ننگے چرنی سنگا سن تو اٹھ کے تو رپے جتے پائی مہنگا دبیا ہویا سی گلتا کے ننگا رکھیا سی وہ تھے جا کے اتھانا مٹی گروہ صاحب پاسے کرنے لگے پاسے کر کے سکییاں لے کے آگے نار یہ چور بھی سین گے وہ سین گے گروہ مارا صاحب پائی مہنگے نوں کٹ کے کہا دس مہنگے ہے سین پائی مہنگا بن کے یہ گروہ کا عوضہ لے لیا ہے یہ نہیں تکال نہ کی تیس 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 پرسان نہ مانگ جو کوئی مانگنا ہے دس سے چورہ نو کی ڈڈ دے یہ تے جنوں کے ہاں کہن لگا مارا یوں کرو یہ جمعہ دا ڈڈ نہ سا ہار سکن اہی جی کرپا کر دے جیتے ہیں گروہ مارا صاحب تو اونا چورہ نو بخشا لیا سی اہے جی سکھ گروہ صاحب پہلا کی تے ایسی سریشت بدھی والے مارا صاحب سچے پاتشاہ بے سکھ سی سرو ونگو مولے ہوئے ساری دنیا جاہ جنالا مل رہا ہے پتر دکھن ہے پوگ آر پاسیم سانگ جی اتر پہاڑ بے علاقے جبی پہاڑ جے سون مل سکھ نو مارا صاحب جن سکھی پہاڑ بھی دکھی یہ بھی بڑی پاری ساکھی ہے ارمال لے کے جدو گیا سی رائی پتر جیوں دا کترہ سی سانگتا جان دیا ہنے سی رمال دا لالت کر کے اٹھے رہتے آسی رمال سے گروہ جن کھچ لیا آسی کھچن تو سون مل راجی نو نال لے کے آگے آسی اتے گروہ صاحب جی نو اس ورے کیا رمال پچھے لالت کیتے ہیں جاتے نو پہاڑا دی ساری سکھی دیتی ہری پور دی اس پرکار سا سانگ جی پہاڑ دے وچ بھی گروہ صاحب جی میمہ ہو رہی ہے دکھن ہے دکھن دے وچ بھی اسے پرکار مارا دی میمہ دکھن دے سکھ سنگتا آکے گروہ صاحب جی چرنگ نی حال اندیاں کب ارپاس چنو دکھے پورو دیاں سنگتا بھی پچھوں دیاں سنگتا بھی مارا صاحب جی جات نو کر دیاں جائے جائے کار جپانتھ نرہاں سارے لوگ جائے کار جب دے مارا صاحب جی دیاں سارے لوگ مارا صاحب جائے کار کر رہے سانے اتر پہاڑ دی نی آئیں شتری جی دے سانے دکھن دی نی آئیں جی دے برامن سانگے پورو دی نی آئیں جی دے بائن سانے پچھوں دی نی آئیں جی دے سودر سانے سارے کیار برن خطری برامن سود رہے سانے سارے جائے کار ساریاں دساوے کے سارے لوگ جائے کار کر کے مارا نو جب دے ہمیں برنام رسل گرمک بردائیو گرو مارا صاحب جین مکھوں کرتار دے نامدہ بردائیو برطونہ کیتا گرو انگل صاحب انتوانو سچے پادشاہ حریر نامدہ جو سچے پادشاہ برطارہ ہے آپ نے اپنی رسلہ دوارہ کے بردام دتا ہے جیہاں دے کلیان کرنواستے اولت گانگ پاچ چم تریہا لیکم آرائی اولت گانگ پاچ چم تریہا جو میں گرو انگل صاحب جین ہے بابا سری چند پاہویں لائک سی لکھویں داس بڑے لائک سانے ہیں پر گرو مارا صاحب جین ہے آدیا نامر نے کر کے دوہاں پتران گرتانے گتی دیتی سیو کو گرو انگل صاحب نو بخشیش کیتی اسے پرکار گرو انگل صاحب جین بھی اپنے پتران داتو تے داسو نو داتنی دیتی اتے گرو انگل صاحب آپ دے کائی گرتان گتی دیتا اے الٹا کے گنگا پچھونی طرف کرتی پورو والنو گنگا جاندی سی اے دا الٹا تا بے گو پترانا وہ سارے کردے ہیں رام چندر جی نو لہو تے کسون پاویں جنگ چمورشا کرتا سی پر پھر بھی پترانو را جی دتا سی گرو مارا صاحب ایسے ہیں مارا صاحب جین سیوکا نوے دات دتی ہے اے الٹا کے گنگا پچھون والنو رکھ دتی ہے ایسا گرو مارا صاحب اس چارج ہے کون تک یہ میں صاحب سنگ جی الٹا کر کے گنگا گنگا کون برتی جری ہے اے صاحب سنگ جی اگے دے امان والنو صدی پورو والنو جاندی سی الٹا کے پچھون پچھے پاسے دے امان تو رکھ دیتی برتی ایسی برماکار برتی بناتی ایڈے کرپالو سنگ جی ہا نے یہ سے پرکار اُلٹ گنگ پاسچوں تریا الٹا کر کے گنگا یری برتی سی یہ سے پرکار سنگ جی پاگتی دے وچھے الٹا کے پچھے ہٹا کے دے امان والنو برتی اکھتی ایسی کرپا کیتی مہارائی میں سوئی نام آشل پاگتا ہے پاوتار اوہی نام مارا چھلن تو رہتا پاگتا نو سنسار سمنتر تارن واسطے امرداس گروہ کو پوریاں امرداس آگر گروہ جی آپنو سفرن ہویا ہے آپنو گروہ انگل صاحب دے پاسوں پرابت ہویا ہے موسیقی